رات ہے ماہِ رجب کی پہلی جمعیرات اس کو لیلت الرغائب کہتے ہیں اس شب کو لیلت الرغائب کے نام سے یاد جلد ہے یعنی رغبت و والی رات یعنی پروردگار عالم کی طرف توجہ دلانے والی رات تو یہ رات جو ہے اسے لیلت الرغائب کہتے ہیں اس میں مختصر سے عمال ہے اور اس میں عمال کا طریقہ یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان کیا ہے اس میں بارہ رگت نماز ہے پہلے یہ تو کہ دن میں جو ہے یعنی جمعیرات کا دن ہے روزہ رکھیں گسل کریں اس کے بعد جو ہے یہ مغرب اور عشاء کے درمیان میں نماز رکھیں بارہ رگت نماز ہے پہلی رگت میں سورہ الحمد تین مرتبہ سورہ قدر یعنی انان تلنا اس کے علاوہ بارہ مرتبہ کلو اللہ پہلی رگت میں دوسری رگت میں بھی یہ پڑھنا ہے یعنی بارہ کی بارہ رگت نماز ایسے ہی پڑھنی آپ کو بارہ کی بارہ رگت نماز نیت ہوگی نماز پڑھتا ہوں لیلت و رغائب کی دو رکت پربتن اللہ اللہ ٹھیک ہے یہ نیت ہوگی لیلی سکر پڑھنا چاہے تو نماز پڑھتی ہوں لیلت و رغائب کی دو رکت پربتن اللہ ٹھیک ہے یہ ہوگئی نیت طریقہ یہ ہے کہ پہلی رگت میں سورہ الحمد تین بار سورہ قدر بارہ مرتبہ سورہ اخلاص اس کے لئے جب نماز ختم ہو جائے جب نماز ختم ہو جائے تو آج ستر مرتبہ جو ہے آپ پڑھنا ہے اللہم سوالے علی محمد النبی امیہ و علی آلہ یہ ستر مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد پھر سجدے میں جائے سجدے میں جا کے پڑھنا ہے سبوہن قدوسن رب الملائکت و روح پھر اس کے بعد سجدے سے سر اٹھائے اور ستر مرتبہ پڑھنا ہے پھر اس کے بعد پھر سجدے میں جائے پھر یہ پڑھنا ہے سبوہن قدوسن رب الملائکت و روح یہ مرے خیال سے بیس منٹ لگیں گے بیس سے پچیس منٹ کا کامی لیکن اس کی فضیلت تمہیں یہ باری دعا مختصر سی فضیلت اس کی یہ ہے کم سے کم فضیلت یہ ہے کہ جب انسان میں نے شاید پہلے بھی دور آیا تھا یہ کہ جب انسان مر جائے گا تو یہ نماز ایک مجسمی کی شکل میں بہت ہی خوبصورت بن کر یہ اس پس آنے آئے گی جس نے یہ نماز پڑھی ہے ایک دم سے اچانک سے قبر میں روشنی ہوگی اور یہ روشنی جب دیکھے گا مرنے والا کی اچانک سے روشنی ہی ہے وہی کیسے تو یہ نماز آنے کے فوراں بعد اسے بشارت دیکھی اے حبیب تجھے مبارک میں کہ تُو ہر طرح کی سختی سے ہر طرح کی یعنی شدہ سے تُو نجات پا گیا اس کے بعد یہ کہے گا مرنے والا کہ تم کون ہو میں نے تمہارے جیسا حسین و خوبصورت کوئی دیکھا نہیں تمہارے جیسا شیری کلام میں نے آج تک سنا نہیں آپ ہیں کون تو